سامنا کرتے ہوئے ہم نے پاکستان بچانا ہے ہم نے اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں ریاستی اداروں عدالتی اداروں ان کی عزت اور وقار کو اور پاکستان کے جیوگرافیے کو بچانا ہے ملک دشمن طاقتیں اس نحشت گردی کی کاروائیوں کے ذریعے سے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں سب نے ملکے آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی اور سویلین کی کو بھی جناب اس میں کہ جو کوئی اکسائے گا یا کوئی حملہ کرے گا پاک فوج کے انسٹالیشنز کے اوپر ان کی پراپرٹیز کے اوپر ان کی بلڈنگز کے اوپر یا پاک فوج کے آرمی مین افسر ہو یا جوان ہو ان کے اوپر تو اس کے بھی ملٹری کورٹ کے اندر جناب اس کا کورٹ مارشل اور اس کا کیس چلے گا جناب یہ فیصلہ ہوا لیکن یہ آن ریکٹ بات ہے اس وقت آپ کے دس یا گیارہ ججز نے متفقہ فیصلہ ایک کسویں ترمیم کے حق میں دیا تھا لیکن یہی جسٹس ایس خاجہ صاحب ہیں جو اس وقت پٹیشن لے کر سپریم کورٹ پہ آئے ہیں کہ نو مئی کے جو لوگ ان کا کیس ملٹری کورٹس میں نہ چلایا جائے اور سویلین کا کیس ملٹری کورٹس میں نہ چلایا جائے انہوں نے ایزا جج اس کا جناب اختلافی نوٹ لکھا تھا اور اس اختلافی نوٹ کے اندر انہوں نے ڈیفر کیا تھا کہ جناب اب بھی کہ جب پوری پاکستانی قوم لہو لہان تھی سولہ دسمبر کے واقعے کے بعد اے پی ایس کے آر بی پبلک سکول کے انہوں نے کہا نئی جناب سویلین کا کیس نہیں چلنا چاہیے عدالتوں میں ملٹری کورٹس کے اندر یہی جسٹس ایس خاجہ صاحب آج جناب وہ پٹیشن لے کر آئے اور دوسرے چودی اعتزاز ایسن صاحب جن کے حوالے سے ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے انیس سو اٹھاسی کے اندر جو حکومت بنی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی اس میں اعزا وزیر داخلہ سکھوں کی خالستان کی تحریک پورے اروج پہ تھی ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے سکھ رہنماؤں کی لسٹیں انڈین راک اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو دیں پھر وہی چودری اعتزاز ایسن صاحب کہ جنہوں نے ججوں کی تحریک کے اندر پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے وکلاک کو ورغلاتے ہوئے کمپین چڑھائی تھی کہ جسٹس افتخار چودری ایک امنسپیٹر ہے ایک نجات دہندہ ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو آج تک پاکستان کو اویلبل نہیں ہوا وہ آئے گا وہ پورے پاکستان کے اندر جناب ایک انقلاب اور ایک تبدیلی لے کر آئے گا اور پھر ایک بڑی ٹپیکل قسم کی ان کی ایک وہ ایک غزل ہوتی تھی جو سنا سنا کے پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے جناب ورغلا کے چودری افتخار کے پیچھے کھڑا کیا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے من مانگے وہ دودھ بھی دے گی کھانے کو امرود بھی دے گی فلاں کرے گی فلاں کرے گی پوری پاکستانی قوم ان کی باتوں میں آئی اور اس کے بعد پوری قوم نے دیکھا کہ بحال ہونے کے بعد افتخار چوئی شاہب کے ایکزیکٹ چھے مہینے بعد یہی چودری اعتزاز احسن ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے ان کو گالی گلوش کر رہے تھے ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے اور ان سے علان برات کر رہے تھے پوری قوم نے آج ان سے وہ بھی ابھی حساب لینا ہے وہی اعتزاز احسن اس وقت صرف اپنی گئی گزری وقالت رولی ٹھولی جناب سیاست کہ نہ پیپس پارٹی کے رہے نہ کہیں کے رہے وہ اپنی ڈیڑ پاؤ گوشت کے لیے پوری پاکستان کی ریاست کی بحث کو جناب زبا کرنے کے در پہ اور وہ جناب اس وقت نو مئی کے واقعات کے چاچے مامے تائے اور پھپڑ بان کے جناب پوٹیشن لے کر آئے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہنا یہ ہے کہ جناب جو دو ہزار پندرہ کے اندر اکیسویں ترمیم ہوئی تھی پارلیمنٹ نے انڈوس کیا تھا یا سپریم کورٹ نے انڈوس کیا تھا وہ دو سال کے لیے تھا اب میں آپ کے پوری قوم کے سامنے فیکشن فگرز رکھوں گا جنابے والا دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا کیس چلے دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس دو ہزار اکیس مسلسل سویلین کے ملٹری کورٹس کے اندر کیسز چلے ہیں میں چودری اعتزاز احسن صاحب اور جسٹس ایس خاجہ صاحب سے پوچھوں گا اور سپیشلی جسٹس ایس خاجہ صاحب سے جنابے والا بڑے احترام کے ساتھ کیونکہ اللہ پاک کا کرم ہے نہ تو میں تلال چودری ہوں نہ میں دانیال چودری ہوں نہ میں نحال حاشمی ہوں نہ میں میاں جاوی لطیف ہوں میں ایک پڑے لکھی فیملی کا ایک پڑا لکھا شخص ہوں اور ایتھکس اور ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے اپنی عدالتوں سے اور اپنی جناب ججز چاہے ریٹائرڈ ہو چاہے حاضر سرویس ہو میں ان سے کچھ سوال و جواب کروں گا بینگ ایک پلٹیکل ورکر اور پلٹیکل لیڈر یہ پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ چیئرمن تحریک انصاف جب وزیراعظم تھے تو جناب والا دو ہزار انیس بیس اور اکیس تین سالوں میں پچیس کیسز سویلین کے ان کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس کے اندر پچیس سویلین کے ان میں سے تین کو سزائے موت ہوئی وہ الگ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے وہ سزائے موت ختم ہوگی میں پوچھوں گا جسٹس ایس خاجہ صاحب آپ سے چودی اتزاز احسن صاحب آپ سے اور وہ لطیف خوصہ صاحب جو اپنے بچے کی ایم پی اے کی سیٹ کے پیچھے پوری ریاست ریاست کی انٹیگریٹی پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقاہ کے ساتھ کھلوار کھیلنے لگے ہوئے ہیں میں اسے پوچھوں گا کہ جب وہ پچیس افراد کے پچیس سویلین کے کیسز چل رہے تھے ملٹی کورٹس میں آپ نے اس وقت اتمنان اور سکون کی بھنگ پی ہوئی تھی آپ نے اس وقت سکھ اور چین کی جناب ستو پیا ہوا تھا آپ نے اس وقت بلکل تھنڈ پروگرام جناب رکھا تھا اس وقت آپ کو یاد کیوں نہیں آیا عدالتوں میں جانے کا اس وقت آپ کو یاد کیوں نہیں آیا سپریم کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز کرنے کا اس وقت آپ کو عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس ہوئی جناب والا اس وقت کیا ساری چیزیں ٹھیک تھیں اس وقت راس لیلا تھا اب کریکٹر ڈھیلا ہو گیا ہے اس وقت ملٹی کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل ماشاء اللہ تھا اب استغفر اللہ ہو گیا ہے اس وقت سویلین کا ٹرائل ملٹی کورٹس کے اندر سبحان اللہ تھا اب جناب نوز بلہ ہو گیا ہے اس وقت ملٹی کورٹس کے اندر سویلین کا احتساب وہ واوا تھا اب تھو تھو ہو گیا ہے یہ کون سی ہپوکریسی ہے یہ کون سی منافقت ہے یہ کون سی دو نمری ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پولٹیکل ایجنڈا ہے یہ چیز ثابت کرتی ہے آپ کا پولٹیکل ایجنڈا ہے آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے آپ کو ریاست آپ کہتے ہیں جناب پٹیشن میں کیا کہا گیا کہ جناب آئین کا آرٹیکل نائن ٹین اور ٹین اے جس میں جناب ہر شہری کی جناب بنیادی حقوق فینڈامنٹل رائٹس اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر جناب میں آپ کے سامنے بڑا کلیہ رکھ دوں ایک ہوتا ہے انڈیویجویل کا فینڈامنٹل رائٹ ایک ہوتا ہے ریاست اور اجتماعیت کے فینڈامنٹل رائٹ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہاں پہ ریاست ملک معاشرے اور اجتماعیت کی فینڈامنٹل رائٹس کے آگے انڈیویجویل کے فینڈامنٹل رائٹس کو سیکنڈری جناب حیثیت دی جاتی ہے چار جنوری دو ہزار اکیس کے اندر ڈونٹ ٹرمپ کے حامیوں نے دو سال پہلے حملہ کیا تھا امریکن کانگرس کے اوپر پارلمنٹ کے اوپر اگلوں نے چار مہینوں کے اندر گیارہ سو پچاس بندوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے تقریباً ساڑھے آٹھ سو لوگوں کو چار مہینوں کے اندر دو سال سے لے کے اٹھارہ سال کی قید سرادی ان میں سے تو کوئی نہیں بولا کہ فینڈامنٹل رائٹس اس وقت تو کسی انجیو نے آکے جناب واویلہ نہیں مچایا اس وقت تو اقوام متحدہ نہیں بولی اس وقت تو عالمی حقوق کی تنظیمیں نہیں بولی اس بل کے اندر تو لوگوں نے واویلہ نہیں مچایا کیا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی پاکستان سمیت اس اکیسویں صدی میں جو ریاست کے فینڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو اجتماعی فینڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ پریفر کیے جاتے ہیں آپ کے انڈویجول فینڈامنٹل رائٹس پہ اب میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں اور دو تین فیکشن فگرز رکھوں گا کہا جاتا ہے یہ بڑا افسانوی سا ایک کنسپٹ ہے انیس سو باون سے لے کے آج دو ہزار تئیس تک سینکڑوں اور ہزاروں کیسز پاکستان کے اندر سویلیلز کے ملٹری کورٹس میں چلے ہیں یہ انہونی بات نہیں کر رہا یہ انیکسپیکٹڈ بات نہیں کر رہا یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا انکر تجزیہ نگار پولیٹیکل ورکر یا عام پبلک نہیں جانتی چلے پھر اگلی سنیں جتنے کیسز چلے پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس کے لارجر اور فل بینچز نے اس کو اکثریت کے ساتھ انڈوز کیا ملٹری کورٹس میں سویلین کے کیسز کے فیصلوں کو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے پھر دوسری ایک اور ہے آپ سن لیں فیکٹ ان فگر یہ اکیلا پاکستان نہیں ہے دنیا کے چالس کے قریب ممالک ہیں امریکہ اور انڈیا سویت جہاں پر سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوتے ہیں تو جناب میں پاکستان کی عدالتوں سے پاکستان کے چیف جسٹس سے گزارش کروں گا ایک پاکستانی کی احسیت سے میں اس وقت ایک سیاستدان کی احسیت سے پریس کارفرس نہیں کر رہا میں ایک پاکستانی شہری کی احسیت سے کر رہا ہوں آج فلسطین کے اندر غزہ کے اندر اسرائیل کی جتنی بدماشی گنڈا گردی ہے کتو غارب گری ہے خوریزی ہے استحصال ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین اور غزہ والے کمزور ہیں ان کے پاس معاشی وسائل نہیں ہے ان کے پاس ملیٹیٹ وسائل نہیں ہے ان کے پاس نت نئے ہاتھیار نہیں ہے ان کے پاس آرگنائز فوج نہیں ہے ان کے پاس آرگنائز ملیٹیٹ سیٹ اپ نہیں ہے جنابے والا اپریل دو ہزار بائیس سے لے کے نو مئی دو ہزار تئیس تک ازرائیلی لابی نے اور ختم نبوت کے منکروں کی لابی نے اگر پاکستان کے اندر اس تحریک فساد فی الارز کو سپورٹ کیا اور اتنا سپورٹ کیا کہ سلامتی کونسل کے اندر ازرائیل بے ساختہ کھڑا ہو کے پاکستان کی اس تحریک فساد فی الارز کی حمایت میں کھڑا ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو کیونکہ وہ پاکستان کی بھی وہی حالت کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ذریعے سے کہ جو وہ غزہ کے اندر ازرائیل کے ذریعے سے جہاہے وہ پاکستانی مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں لیکن اس کے رستے میں ہائل پاکستان کی آرگنائز پاک فوج ہے اس کے رستے میں ہائل پاکستان کا ایٹم بام ہے اس کے رستے میں حائل پاکستان کا میزائل پروگرام ہے اس کے رستے میں حائل ابھی آج سے ایک مہینہ پہلے انٹرنیشنل فوجی مقابلہ ہوا برطانیہ میں جس پہ پوری دنیا کی ملکوں کی فوجوں نے شرکت کی اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور سینہ چوڑا کیا پاک فوج دوسرے نمبر پہ آئی اس مقابلے میں اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی فوج ٹاپ کلاس کی دنیا کے فوج میں سے ہے تو جناب یہ جو لو مئی کا واقعہ ہوا یہ اتنا سمپل ہے اتنا سادہ ہے یا تو میں نے آپ کے سامنے ایک انیلیسز رکھ دیا کہ یا تو کوئی اگزیمپل دے کہ سیول عدالتی سسٹم کے اندر دہشت گروں کو سزائے ہوئی ہو میں نے آپ کے سامنے نائن الیون سے لے کے سولہ دسمبر دو ہزار چودہ تک کا پورا انیلیسز رکھ دیا مجھے کوئی یہ رد کر دے کہ نہیں جناب یہاں تو یہ ہوتا رہا پشاور ہائی کورٹ کے ایک جائج تھا اس نے ایک فیصلہ دیا کہ جتنے گرفتار دہشت گرد ہے اس کو جناب اہا کر دو یہاں تو یہ عالم تھا لیکن ملٹری کورٹس بنی تھی دو ہزار پندرہ میں تو جناب دڑا دڑ پھر ان دہشت گردوں کو فانسی کے پھندے پہ بھی چڑھایا گیا اور ان کو سزائے ملی اور پاکستان کے اندر ایک سکون آیا آپریشن ضرب عزب سے لے کے آپریشن رد الفساد اور پھر یہ ملٹری کورٹس تو میں گزارش کروں گا یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی پانچ فازر ججز کا اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے جوانوں اور افسروں پہ ہے کل دو سبیدار اور سپائی شہید ہر روز ایک افسر یا دو افسر یا تین افسر اور جناب جوان وہ ہر روز شہید ہو رہے ہیں کبھی بلوچستان کے بارڈر پہ کبھی کیپیکے کے بارڈر پہ کبھی وزیرستان کے بارڈر پہ کبھی سندھ کے بارڈر پہ کبھی کشمیر کے بارڈر پہ پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک ہر طرف سے اس کی سرحد غیر محفوظ ہے یہ آن ریکڈ بات ہے کہ قائدیازم نے جناب بلوچستان میں فوج کشی کے لیے فوج بھیجی تھی یہ آن ریکڈ بات ہے کہ پختونستان کا نعرہ پاکستان بنتے ساتھ لگا تھا یہ آن ریکڈ بات ہے کہ سندھو دیش کا نعرہ پاکستان بنتے ساتھ لگا تھا یہ آن ریکڈ بات ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ انڈیا کا بارڈر ہو ایران کا بارڈر ہو اور فانستان کا بارڈر ہو ہر طرف سے پاکستان غیر محفوظ ہے اور ملک دشمن طاقتے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں ان حالات کے اندر پاک فوج کے جوان اور افسر وہ کیا قرباریاں دیں گے کہ جب ان کو یہ فیصلہ نظر آئے گا کہ جناب سویلین کے حوالے سے تو فیصلہ آگیا ہے کہ ان کے کیسز ملٹی کورٹس میں نہیں چل سکتے اور سویلین عدالتیں فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہے ان کی تو ہسٹری ہے کہ انہوں نے کسی دہشت گرد کو جناب کیفر کردار تک نہیں پہنچایا کس طریقے سے وہ پھر مجھے بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد اگر کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کے جو سیمپیتھائیزر ہیں یا ان کے جو خیرخواہ ہے وہ پاک فوج کے کیمپوں اور جوانوں اور افسروں کے اوپر حملے شروع کر دیں وہ تو کریں گے ان کو حلاشیری ملے گی کہ پاکستان کے اندر تو بھائی جی ایکزیکیوشن پاکستان کے اندر انٹیروگیشن پاکستان کے اندر ہمارے خلاف کروائی وہ تو فوجی عدالتوں میں ہونی سکتی اور سویل عدالتوں میں سا نہیں ہیں ان میں تو حمد نہیں ہے ان کی تو ہسٹری ہے تو بتائیں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی آرم فورسز کے اندر سکیورٹی جنسز کے اندر تھرٹی پرسنٹ سے بھی ابوب سیول لوگ ملازم ہیں چاہے وہ پاکستان کی سکیورٹی جنسز ہو یا پاک فوج کے دارے ہو اب اس فیصلے کے بعد ان پاک فوج کے اور فواج کے اور سکیورٹی جنسز کے وہ ملازمین جو سویلین ہیں اگر ان کو ملک دشمن اناثر خرید لیتے ہیں یا ان کو اشتوال کر لیتے ہیں یا ان کا زمین خرید لیتے ہیں انہیں تو اس چیز کی بڑی یقین دہا نہیں ہوگی کہ بھئی ہمارا تو کیس ملٹی کورٹس میں چلی نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو جناب یہ وہ فیکشن فگرز ہیں جس میں اس وقت پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے یہ کہتے ہیں جی نو مئی کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں کسی شہر کی کوئی آرمی کا پراپلٹی انسٹالیشن نہیں چھوڑی گئی یہاں پر حملہ نہیں ہوا اور حملہ اتنا پری پلینٹ تھا جس کی ایک ایک ثبوت پاکستانی قوم کو پتا چل چکی ہے مراد سعید کے وہ کلپ کیا پوری قوم ہزاروں دفعہ نہیں سن چکی پچھلے پانچ مہینوں میں کہ جس پہ اس نے کہا نو مئی کو کہ آپ سب کو جگہ بتا دی گئی ہے سارے وہاں پہ آکے پہنچے اور وہاں پہ حملہ آور ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا یہ میں نے اپنی طرف سے بات گھڑی ہے ایک پری پلینٹ پاکستان میں جی ایچ کیو کے اوپر جناہ ہاؤس کے اوپر ہمزہ کیمپ کے اوپر آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر پی ایم اے کے جناب سیٹ اپ کے اوپر ہر جگہ پہ یہ جو حملے ہوئے اور پھر سب سے ایک اپورٹنٹ چیز میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جنابے والا میاں والی ائر بیس کے اوپر چار چار ارب روپے کا ایک جنگی تیاریاں کھڑا تھا وہاں پر تیاروں کو آگ لگانے کے لیے پہلی دیوار توڑی گئی نو مئی کو اس کے بعد دوسری دیوار جو حفاظتی دیوار تھی اور حسار تھا اس کو توڑا گیا اور تیاروں کے قریب پہنچ کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی وہ الگ بات ہے کہ پھر اس وقت ڈائریکٹ سیکیورٹی اداروں نے جو حق بنتا تھا ان کو پھر جس طرح ٹریٹ کیا پھر وہ بھاگے مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاکستان کے جنگی تیارے جنہوں نے انڈیا کی بدماشی اور انڈیا کی مخ نکال کے رکھ دی تھی 27 فبری 2019 کو اور وہ ابھی نندن جو موچھے اس طرح لے کے آیا تھا تو موچھے اس طرح کر کے واپس گیا تھا وہ پاکستان کی جرتمن فضائیہ وہ پاکستان کے جرتمن سکارڈن لیڈر فلائٹ لیٹنٹ وہ پاک افواج کے وہ ایکوپنٹ اور وہ تیارے جن کو انڈیا فضائیہ اور اسرائیل کی فضائیہ چھونے کا اور دیکھنے کا نہیں سوچ سکتی اس کو یار یہ جلانے کے لیے پہنچ گئے آپ کہتے ہیں جناب ملٹی کورٹس میں آپ ان کا پرائن نہ کریں تو جنابے والا اس فیصلے کے بڑے بیڈ امپیکٹ پاکستان کی سوفرینٹی کے اوپر پڑے ہیں اب مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت نے جو اپیل کی ہے اب چیف جسٹس صاحب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب آٹھ ساتھ یا نو یا دس ممران کے اوپر ایک لارجر بینچ بنائیں گے مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان گزارشات کی روشنی میں نو مئی کے واقعات میں جو لوگ پروپر گلٹی تھے اور جنہوں نے پاکستان کے کیپٹن کرنل شید خان کے مجسمے کو توڑا جس نے ایم ایم عالم کا وہ تیارہ جس نے نو سیکنڈ کے اندر سات یا آٹھ یا دس تیارے انڈیا کے جہنم بھرت کیے تھے اس کے تیارے کو جناب بلے سے توڑا جنہوں نے پاکستان کے شہداء کا مزاق اڑایا شہداء کے مجسموں کا مزاق اڑایا شہداء کی تصویروں کا مزاق اڑایا ان کی عزت اور وقار کی دھجیاں بلے کے ذریعے سے اڑائی جنہوں نے بلہ اٹھا کے پاک فوج کے جوان اور افسر جو ریگولر ڈیلی شہادت سے ہم کنار ہوتے ہیں ان کی وردی کو حسان نیازی جیسا اب نارمل شخص اس نے جناب بلے پہ لٹکا کے جو حرکتیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پاکستان کے سیول عدالتی سسٹم کو جو کمزور ترین جو آئیے آپ کا انتظار تھا دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو کہ گانے چیف جسٹس بندیال صاحب چیئرمن تحریک انصاف کو دیکھ کے گنگنائیں گوڈ ٹو سی یو کی جناب باتیں کریں اپنی ساس کی انسٹرکشن کے اوپر ان کو فسیلیٹیٹ کریں ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ بیس بیس کیسز میں زمانتیں دیں اگر تو ان سیول عدالتی سسٹم کے اس طریقے کار کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے تو کل بھائی جان پاکستان کے اندر لاؤز باللہ مازاللہ بیرونی طاقتوں کی شہ پہ ملک دشن طاقتوں کی شہ پہ ہر قسم کی دہشت گردی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ پاکستان کے عداروں کے ساتھ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ پاکستان کے ہر مذہبی اور آپ کے ہر فرقے کے ساتھ ہوں گی جس کا خمیازہ ہم سارے بھکتیں گے اور پھر ذمہ داری جو ہے وہ پھر جس کے ساتھ ہوگی وہ فیصلہ پاکستان کی عبام کریں گے ایک طور پر یہ بتا ہے آپ موسکر نے پنجاب کیا ہے یہ تیلیگن صاحب کے ساری معلومات آپ کے پاس تھی کیونکہ آپ کے خواب کر رہی کی جائے کہ انفرمیشن آپ کے پاس کیا آپ نے بتایا نہیں ہوگی بتا رہا ہوں بلکل جناب آپ نے اچھا سوال کیا آپ میرے خلال پہلی دفعہ پرس کانفرنس میں آئے ہیں میری پشلی چھے اس میں یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں اور میں واحد بندہ ہوں کہ جو سب سے پہلے فرنٹ فٹ پہ آکے یہ جتنی چیزیں تھیں جتنی دو نمریاں تھیں ان کو میں ہائلائٹ بھی کر رہا ہوں اور اس کی بظاہران جناب پبلک کے اندر جو پی ٹی آئی کے وہ دجالی کتے ہیں جو سارا دن بھوگتے رہتے ہیں سارا دن ماں بہن بیٹی کی عزت کو بھی یا وہ تار تار کر دیتے ہیں اور ان کے اپنے سگے ماں باپ بھی اور بہن بھائی بھی اگر ان سے کوئی ڈیفر کریں تو ان کی عزت کو بھی اچھال لیں کہ وہ درپے ہو جاتے ہیں ان کی جتنی ہم برداشت کر رہے ہیں لیکن ملک اور قوم کے لیے اور ریاست کی لیے یہ پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جناب مشورہ کر کے تو اس کے اوپر بھی جائیں انشاءاللہ بے اچھال جوان صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب واپس آگے مندریاں پار انہوں نے بتائیں کہ وہ چلے پر گئے تھے اور بغیر بتائیں چلے پر گئے تھے انہوں نے آکر یہ بیان دیا ہے کہ نو میئے کے واقعات میں ملویس جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور اس سے پہلے بھی آپ سے پہلی پر ریس پانسس میں بھی یہ سوال کہتا کہ بے گناہ جو لوگ ہیں نو میئے کے واقعات میں جو لوگ رویس ہیں اس کے حوالے سے طریقے اس دقامے پاکستان پارٹی جو ہے یہ کیا کردار ادا کرے گی کیا انگر شیخ رشید آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو بے گناہ لوگ ہیں اس حوالے سے آپ کو کردار ادا کریں گے انہوں نے یار ایک ہوتا ہے پانی سے پکوڑے تلنا ایک ہوتا ہے تھوک سے پکوڑے تلنا شیخ صاحب پانی اور تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں اور میں عملی کام کر رہا ہوں یہ پندرہ بیس بندے اور اس کے علاوہ کم از کم کوئی ڈیڑھ دو سو بندہ ہے جن کو میں بچا چکا ہوں جن کو میں بچا چکا ہوں ان میں نومینیٹڈ بھی ہیں ان میں وغیرہ وغیرہ اور نامعلوم کے اندر بھی ہیں میں نے تھوک سے پکوڑے نہیں تلے میں نے فواد چودری کی طرح کی دو نمریاں نہیں کی کہ جناب سیمپیتیز لینے کے لیے ڈبل گیم کروں اور شیخ صاحب میرے قابل احترام ہے میں نے ان کو اپنا بڑا بھائی کھا تھا آج بھی میں اس دعوے پہ قائم ہوں لیکن انہوں نے جو پہلا انٹریو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے جناب چتر چلاکی کرنے کی کوشش کی تھی سارے پاسے پورے رکھڑ دی لیکن کل جناب وہ تھوڑا سا کھل کے آگے ہیں وہ چیرمن تحریک انصاف کو اور ان کی تحریک کو لانتی کردار انہوں نے قرار دیا ہے اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری لانتی تحریک کے اندر ٹی جے کا کردار جو وہ شیخ رشید صاحب کا تھا ٹھیک ہے نا تو بہرحال شیخ رشید صاحب دہے رائے درست آئے میرے لئے قابل احترام ہے اور انشاءاللہ پنڈی کی سیاست کے اندر میں اور وہ پاسیبلٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے کوئی چیزوں کو لے کے چلیں گے پی ڈی ایم کے خلاف اور اس نون لیگ کے خلاف لیکن شیخ رشید صاحب کو ایک تو انہوں نے معافی مانگی ان کو کھل کھلا کے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو ڈیڑھ سال کی تحریک فساد پھر عرض تھی اس کے اندر چیرون تحریک انصاف کا جو دماغ تھا اس کا کردار بھی آپ کا تھا اور اس کے جو ڈی جے کا کردار تھا وہ بھی آپ کا تھا جوان صاحب چلے سے زیادہ سہر اصل مطالبہ یہ ہے کہ نو مئی کے جو لوگ پریکٹیکلی بے گناہ لوگوں کو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ میں ایمی ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے اور سیمپیتیز حاصل کرنے کے لیے باتیں کروں میں پریکٹیکل کام کر رہا ہوں پانچ مہینے سے میں نے پی سیو لوگوں کو جو نومینیٹڈ ہیں جو غیر نومینیٹڈ ہیں میں ان کو بچا رہا ہوں جو بے گناہ ہیں یا جو توبہ طائب ہو رہے ہیں اس پورے پروسس سے جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا ریاست کے خلاف پاکستان کی سوفرینٹی کے خلاف اور ان لوگوں کو میں بچا کے پڑی سموتلی جناب ان کو ایک سائیٹ پہ کر رہا ہوں تو ایک تو بے گناہ لوگوں کو انشاءاللہ جو چھڑانے کی تحریک ہے وہ اگلی اب ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پانچ دس پندرہ اہم پولیٹیکل فگرز میرے ساتھ بیٹھ کے جناب آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گے میرا مطالبہ ایک پاکستانی شہری کی احسیت سے یہ ہے کہ جو کلپرٹ تھے جو لیڈر تھے اور وہ لیڈر سب کو پتا ہے اور پاکستان کی اسکورٹی جنسز کے پاس ایک ایک رپورٹ ہے ماسٹر مائنڈ کون تھا کس نے پورا پلان بنایا چاہے وہ ادارے کے اندر ہیں ادارے سے باہر ہیں یا تحریک انصاف میں ہیں ان کا کیس ملٹری کوٹس کے اندر چلنا چاہیے اور پھر ایک چیز اور آپ کس سوال کسانی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوچھا اس کا جواب پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک ہوا یہ پیش کیا جا رہا ہے پٹیشنرز کی طرف سے اور جو باہر کی خفیہ ایجنسیز کے ڈالرز پہ پلنے والی انجیوز ہیں حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ ڈراما یہ کر رہی ہے کہ جناب یہ جو ملٹری کوٹ کا فیصلہ ہوگا یہ جیسے ہی جج نے فیصلہ کرنا ہے ویسے ہی صدی گولی مار دے نہیں ہے اسی وقت فانسی کے پھندے پہ چڑا دینا ہے نئی جناب آئین اور قانون کے مطابق ملٹری کوٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا چیلنج کیا جا سکتا ہے اور پوری پروویجن اور پورا طریقہ کار موجود ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف جانے کا جی جناب چوان صاحب کہ کچھ ٹائم پہلے دو تین دن پہلے 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 ایک پوستنز آتی ہیں اور سوشل میڈی پہ ببینہ بچایا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈی ٹیمز ہیں جو سوشل میڈی آئی یوز کرنے بارے سارپین ہیں ان کو خان صاحب کی طرف سے جو پیڈ ہوتا ہے ان کو خیمنٹ کی جاتی ہے کیا اس بات میں کچھ اداقت ہے میں نے بائیس مئی کے بعد میں نے کہا تھا کہ تقریباً تیس ہزار کے قریب سوشل میڈی ایکٹیوست ہیں جو پی ٹی آئی کے پیڈ ہے پیڈ اس کے سرکاری پیسوں سے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے فنڈ سے بھی ہیں اس وقت بڑا مزاق اڑایا گیا اس وقت بڑا غم اور غصے کا اظہار کیا گیا اس وقت جناب ایک میمز بنا کے پوری سوشل میڈیا پہ کہ میرے پیسے کدھر ہیں میرا فنڈ کدھر ہیں میری تنخواہ کدھر ہیں وہ اللہ پاک کا کرم ہے جو جو باتیں میں مسلسل کر رہا ہوں پانچ مہینے سے کبھی صداقت عباسی کبھی عثمان ڈار کبھی شیخ رشید کبھی فروح حبیب یہ سارے لوگ آ رہے ہیں وہ میری ان ساری باتوں کو انڈوس کر رہے ہیں اب یہ والی بات جو میں نے کہی تھی آج سے چار دن پہلے پاکستان کے میڈیا نے میں نے نہیں بریک کی آپ لوگوں نے بریک کی کہ وہ گیارہ سو چالیس کے پی کے ان کا نام ان کا پتہ ان کا اڈریس ان کا موبائل نمبر ان کا انسٹرا کا ہے جناب اڈریس ان کا یوٹیوب کا اڈریس ان کا ٹک ٹاک کا اڈریس ان کا فیس بک کا اڈریس ان کا ہر چیز کا اڈریس اور ان کی پے اور پھر ان کا نوٹفکیشن انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے پی کے 87 کروڑ پہ صرف دو سال کے لیے 2021-22 اور 22-23 اور وہ بنیادی طور پہ 87 کروڑ پاک فوج کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف عدالتی اداروں کے خلاف اور جس طرح ججز کی ٹرولنگ ہوتی تھی جسٹس آمر کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے فاضل چیف جسٹس ہے جس جس انداز سے گندی کمپین آرمی کے جنرالوں کے خلاف افسران کے خلاف اور آرمی کی شہادتوں کے خلاف یہ یہی یہاں سے ہی ٹرولنگ ہوتی تھی تو وہ چیزیں ثابت ہو گئی آخری سوال جی چوان صاحب ہم نے دیکھا اور سارے ہی اس بات پر مطبق ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ دنیا کی بہترین پہنچ ہے لیکن ہم نے قطر میں بھی دیکھا کہ جب آرمی کے ساتھ عوام نہیں کھڑی ہوئی تو کیا نقصان ہوا تو کیا استقام پاکستان پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کا جو خلا ہے عوام اور اداروں کے درمیان اس کو دور کرنے میں بھی کچھ ادار ادا کرے گی چوان صاحب آپ کی طلاح کے لئے عرض ہے ابھی گیلپ کا سروے اور گیلپ جو پاکستان کا سب سے ریلائیبل ایتھنٹک آپ کا سروے جناب ادارہ ہے ایرا چلدہ جنا آج کل جناب ہر بندے نے یوٹیوب کے جناب چینل کھولا ہوا ہے ہر بندے نے ویب سائٹ کا چینل کھولا ہوا ہے ہر بندہ جناب جو صحافی نہیں بھی ہے وہ صحافی بن کے جناب سروے بنا کے بتا دیتا ہے ستر پرسنٹ اتھے تھے وی پرسنٹ اتھے تھے پانچ پرسنٹ اتھے تھے پچانوے پرسنٹ اتھے یہ وہ نہیں ہے یہ گیلپ سروے نے کہا کہ سب سے پاپولر پارٹی اور ادارہ جنا وہ پاک فوج ہے ٹھیک ہے جی یہی ہے دوسری چیز پاکستان کی قوم کو سمجھ آ گئی ہے سوشل میڈیا میں میں آخر میں آخری بات کروں میں نے آج سے بیس دن پہلے یہ جواب دیا تھا آخر میں میں یہ بات کہہ دوں سوشل میڈیا پہ ٹوٹر اور فیس بک پہ واحد وہ لوگ جنہوں نے عمران خان جنرمن تحریک انصاف کی تحریک فساد فی الارض کے اندر ایک قدم چل کے باہر نہیں نکلے ایک گولی نہیں کھائی ایک شیل نہیں کھایا ایک ڈنڈا نہیں کھایا ایک مظاہرے میں شریک نہیں ہوئے ان کے گھر کے ایک فرد کے اوپر کوئی برا وقت نہیں آیا صرف وہ الو کے پٹھے اور بغیرت ہیں جو سارا دن ٹوٹر پہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پاک فوج عدالتوں عداروں اور مخالفین کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی الو کا پٹھا نہیں ہے سارے کے ساروں کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کی ڈیڑھ سالوں کے اندر عزت اور وقار کا جنازہ اس کی سوشل میڈیا دجالی کتوں نے جس انداز سے نکالا ہے اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا ہیڈ کون ہے امریکہ میں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے جبران الیاس امریکن شہری ہے امریکن شہری ہے اور اس کمیٹی سے تعلق رکھتا ہے جو انیس سو تیہتر کا آئین توڑنا چاہتے ہیں اس کا ڈپٹی ہیڈ عمران غزالی ہے جو آپ کا امریکن شہری ہے امریکہ میں رہتا ہے اس کا تعلق بھی انیس سو تیہتر کے آئین کے ختم نبوت کے منکروں کے کمیٹی سے ہے جتنے یہاں پر ان کے وہ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوست سارے کے سارے یورپ امریکہ کینیڈا یو اے ای اور باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے جتنا زہر اگلتے ہیں پاک فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں اور عدالتی اداروں اور مخالفین کے خلاف پوری قوم جان چکی ہے پوری قوم اور ہر آنے والا وقت انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آگئی دیں گا